ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم جا رہے ہیں بہاول پر پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کیا تھا لیکن میں نے اس کے اندر یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں سو ہم جا رہے ہیں بہاول پر اب ہم یہاں سے فیول ڈلوارے ہیں فیول ڈلوانے کے بعد ہم اس کے ٹائرز کی گیس پر چیک کروائیں گے تاکہ ہمیں آگے جا کے پرابلم نہ ہو میں نے زیادہ بڑے بڑے کلپ نہیں بنایا چھوٹے چھوٹے بنایا اور اب ہم آؤٹ آف سٹی آ چکے ہیں اور اب ہم بہاول پر میں انٹر ہونے ہی والے ہیں سو گائز ناو ہی آر ہیئر ان بہاول پر یہ بہاول پر کا میک ڈالنز ہے اس کے بعد ہم یہاں سے سیدھا چڑھیا گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں چڑھیا گھر کے بلکل سامنے ہی پرانہ سٹیڈیم ہے یہ چڑھیا گھر کے بلکل ہی سامنے سٹیڈیم میں ہم کار پارک کریں اور یہ ہے چڑھیا گھر کی انٹرنس انابیا کو ایلیفنٹس بہت پسند ہے اندر تو ایلیفنٹس نہیں ہیں میں نے اسے کہا کہ یہیں پہ اسی کو ہیلوئی کر لو چلو اس کے بعد جاتے ہیں انابیا یوسٹر نے باہر سے یہ ڈکس لیاں میں نے کارٹن کینڈی لی تھی انابیا کہتی آپ پیس گندر منی بھی آپ اس سے اور لے لیں کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے کارٹن کینڈی اس ٹائم تو میں بہت تھک گئی تھی کیونکہ ٹریول کیا تھا اور گرمی بہت شدید تھی پڑی یہاں سے اب ہم سیدھا پیکوکس کے بعد جائیں گے کیونکہ مجھے پیکوکس بہت پسند ہے جب بھی پر پھیلاتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں ماما کہتی ہیں کہ اب گرمیاں ہیں تو اس وجہ سب انہوں نے پر نہیں پھیلائے ہوئے سو اب ہم آگئے ہیں لائنز کے پاس انابیاں بہت ڈہری تھی ان کے آوازوں سے اتنی اونچی آواز ہے تھی اس کے بعد جو ہم بڑے لائن کے پاس گئے تو سب کٹھے ہی شروع ہو گئے اتنے زور زور سے آوازیں نکالنے لگتے ہیں اب یہ بہت ڈر گئی تھی کہ بہت میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہاں پہ لائنز کی پوری فیملی ویکیشنز پہ آئی ہوئی ہے سب ریسٹ کر رہے ہیں ان لگتا ہے گھوم گھوم کے اتنی ہسی آئی سب کو کہ بہت میں آپ کو بڑا لائن بھی دکھاؤں گی اس نے تو اتنے زور زور سے آوازیں نکالی تھی بلکل ڈر گئی تھی بس یہ آنے ہی والا ہے بڑا لائن یہ رہا بڑا لائن اس نے اتنی آوازیں نکالی استغفراللہ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں باہر نہ آجئے اور یہاں پہ لائنز کی اتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے یہ لڑ رہے تھے اتنے کیوٹ لگ رہے تھے یہ ان کی مام اندر بیٹھی تھی اور یہ وہی لائن ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا اور یہاں پہ ایک بورڈ لگاوا تھا کہ یہ کیا کھاتے ہیں اور کس موسم میں مطلب کیسے رہتے ہیں یہ بھی ایک تھیپڑی لائنز مجھے بورڈر لگ رہا تھا یہ دی کیوٹ سے بچے ہیں اس کے اپنے بچوں کے لگ فاری کر رہی تھی اور یہاں ٹائگر ٹائگر کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے اور پھر سے پی کاؤکس آگے میں تو کہتا ہوں اتنے پیارے لگ رہے تھے لیکن پر کسی نے نہیں کھولے یہاں پہ سوانز بھی تھے پڑے اس کے بعد یہ ہیں وہی ٹائگر اور اس کے دو بچے تھے پڑے یہ دو بچے بھی بہت کیوٹ تھے واپس سے وہی سوانز وغیرہ اور یہ میں کھا رہی تھی اس کو ریچ پولتے ہیں اردو میں جب ہم گئے ہیں ابھی تو یہ ایسے گھوم رہا تھا لیکن جو آپ کو نیکس کلپ دکھاؤں گی نا اس کی oh my god دیکھنے کی ہے اور یہ ہے وائٹ ٹائگر بہت پیارا تھا بہت زیادہ کیوٹ I love this animal پہلے ہی اٹھے تھوڑی دیر گھومیں اس کے بعد جا کے واپس ریسٹ کرنے کے لئے بیٹھ گئے یہ وہی سین ہے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی ہے وہی ریچ اب یہ نہاں رہا کہتے ہیں کوئی پرائیویس سین ہی ہے نہانے بھی نہیں دیتے مجھے اس کے بارہ سنگ تو نہیں ہے لیکن پھر بیسے بارہ سنگھا کہتے ہیں اور یہ ہرن اور اب یہاں پہ ایک گلائی کھڑی تھی میں جہاں پہ جاتی تھی یہ وہاں سے بھاگ جاتی تھی تھی اور یہ چڑیا کھڑ کے اندر ایک میوزیم ہے یہاں پہ ڈیڈ انیملز کو رکھا جاتا ہے کوئی کیمکل لگا کے میں بابا سے پوچھے تھی کہ یہ سب ریل انیملز ہیں جہاں تو ہوتیل لکرسہ کروکڈائل سے انڈ لائن سے بابا کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے کیونکہ یہ ڈیڈ ہیں پڑے اور میں بابا سے پوچھے تھی اتنے بڑی فش بھی ہوتی ہے کیا میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھی یہ بھی بہاول پر کا پارٹ ون وراغ ہے تو میں آپ سے پارٹ ٹو بھی شیئر کروں گے انشاءاللہ بہت جل بہت سارے انیملز تھے یہاں پہ جو ڈیڈ انیملز ہیں ان سب کو یہاں رکھتے ہیں اور یہ ٹکنز کی ساری لائن بنی ہوئی ہے انسیکٹس بھی تھے آگے جا کے یہاں چھوٹے بوٹے جانمر ہیں بچنے کو کیمکل لگا کے رکھا ہوئی ایک میوزیم بن گیا ان کا یہ آگے برڈز ہیں تو میں آپ کا ملتا ہوں